بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا مجید ادھرے اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالتر ہے اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی وہ کھل لم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے اور اسی نے چوپائیوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لئے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے اور باس کو تو تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لئے انہی جانبروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور سب کو چراغاہ کی طرف لے جاتے ہو اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا پردردگار بلا شفیق اور مہربان ہے اور اس نے گھوڑے خچر اور گھوڑے کو پیدا کیا ہے تاکہ اس پر سماری کرو اور اسے زینب بھی قرار دو اور وہ ایسے چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں ایلیم بھی نہیں ہے اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبدستی راہ راست پر لے آتا وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصہ سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جاندروں کو چڑھاتے ہو وہ تمہارے لئے زراد زیتون خرمے انگور اور تمام حل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے اس آمر میں بھی صاحبان فکر کے لئے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اسی میں تمہارے لئے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لئے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور جو کس تمہارے لئے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لئے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تعدہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لئے زینت کا سامان نکال سکو اور تم کو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور یہ سب اس لئے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندوں بھی بن جاؤ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے اور نہریں اور راستہ بنا دیئے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پاسکو اور علامات مویم کر دی اور لوگ شتاروں سے بھی لاسے دریافت کر لیتے ہیں کیا ایسا پیدا کرنے والا ان جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے آخر تمہیں خوش کیوں نہیں آ رہا ہے اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو بے شک اللہ پر آپ مہربان اور بخشنے والا ہے اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرقین پکاتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو حلق نہیں کر سکتے ہیں وہ تو مردہ ہیں انہیں زندگی نہیں ہیں اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے تمہارا خدا صرف ایک ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغلوع و متکبر ہیں یعنی اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں وہ مستقلیوں کو ہر کس پسند نہیں کرتا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں پیشک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں یقیناً ان سے پہنے والوں نے بھی مکاریا کی تھی تو عذابِ الٰہی ان کی تامیرات تک آیا اور اسے جن سے اکھار پھیک دیا اور ان کے سروں پر چھت گئے پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہوں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم چھگڑا کیا کرتے تھے اس صحب صاحبانِ علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لئے ثابت ہو گئی ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس صحب اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے بے شک خدا خود جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے جاؤ اب چھاندن کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ مستقبرین کا ٹھکانہ بہت درا ہوتا ہے اور جب صاحبانِ طقمہ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگان میں کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک عامال کیے ہیں ان کے لئے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقلی کا بہتری مکان ہے وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہر جانی ہوں گی وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لئے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبانِ طقمہ کو جزا دیتا ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اب تم اپنے نیک عامال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکمِ پروردگار آ جائے تو یہی ان کے پہنے والے نے بھی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفر ظلم کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عامال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے اور جن باتوں کا یہ مزا اور آیا کرتے تھے انہیں باتے نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا اور مشرقین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے انسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اور یقین ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو پھر ان میں باس کو خدا نے ہدایت دی اور باس پر گمراہی ثابت ہو گئی تو اپنے لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تقصیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتا اے نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس عمر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی چھوٹ بولا کرتے ہیں ہم جس چیز کا ارابع کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور پھر وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں حجرت اختیار کی ہے ہم انقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا عاجل تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر پھروزہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مرجنی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی طرف بھی وہی کرتے رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو اور ہم نے ان رسول کو موجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لئے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں کیا یہ برائیوں کی تنبیر کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے یا ان تک اس طرح اغاؤ آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہیں یا پھر انہیں درا درا کر تھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے اور اللہ ہی کے لئے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سرشدہ ریز ہیں اور کوئی اس تک بار کرنے والا نہیں ہے یہ سب اپنے پروردگار کی برطری اور عزمت سے خوف زدہ ہیں اور اسی کے عامل کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناو کہ اللہ صرف خدا واحد ہے لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو اور اسی کے لئے زمین اور آسمان کی ہر شے ہے اور اسی کے لئے دائمی عطاق بھی ہے تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو بھی محمد ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم بس ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دے جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں خیر چند روز اور مزے کر لو اس کے بعد انجام معلومی ہو جائے گا اور یہ ہمارے دیئے ہوئے رسط میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں تو انقریب تم سے تمہارے افترہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بینیاس ہے اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب اہمی کے لئے ہیں اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت بھی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے قوم سے مو چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے اب اس کو زندہ سمیت زندہ رکھیں یا خات میں ملا دیں یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بہترین مثال ہے اور اللہ کے لئے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحبِ عزت اور صاحبِ حکمت ہے اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مراخضہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر ایک ہننے والے کو بھی نہ چھوٹا لیکن وہ سب کو ایک موین مدت تک کے لئے پھیل دیتا ہے اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیم ہوگی اور نہ تخبیم یہ خدا کے لئے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے نیکی ہے حالانکہ یقین طور پر ان کے لئے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو سیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لئے آراستہ کر دیا اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لئے مجسمہ حدایت اور رحمت ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی پر سایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں اور تمہارے لئے ہیمانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار مانم ہوتا ہے اور پھر خرمہ اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رس سب کچھ تیار کر لیتے ہو اس میں بھی صاحبان ایمان کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے اس کے بعد مختلف پھلوں سے غزہ حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدای راستے پر چلے جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشہور برامد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لئے شفا کا سامان ہے اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لئے ایک نشانی ہے اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی وفاد دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ ان کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں بے شک اللہ ہر شہ کا جاننے والا اور ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی نے بعض کو رسپ میں بعض پر فضیلت دی ہے تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رسپ ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں حالانکہ رسپ میں سب برابر کی حیثت رکھنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ ہی نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکی دا رسپ دیا ہے تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی منت سے انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زنین میں کسی رسپ کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں تو خبردار اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو اللہ نے خود اس غلام ممنوع کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رسپ عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونے برابر ہو سکتے ہیں ساری تاریخ صرف اللہ کے لیے ہی ہے مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جس میں سے ایک گنگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوچ ہے کہ جس طرف بھی بھیج دے کوئی خیال لے کر نہیں آئے گا تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اعلان کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا حوکم تو صرف ایک پلک چھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب پر ہے اور یقینا اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اسی نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل قرار دیئے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فرائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی رکھنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وگہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیئے ہیں جن کو تم روزہ سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روزہ آمد بھی ہلکا محسوس کرتے ہو اور پھر ان کے عون روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک ودت کے لیے کار آمد چیزیں بنا دے اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہالوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتیاروں کی عزت سے بچا سکے وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ پھر اس کے بعد بھی ایویر یہ ظالم نیو پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے اور ایامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک قباح لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عوض نہیں سنا جائے گا اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی عصم کی مولد دی جائے گی اور جب مشرقین اپنے شرکہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکہ تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے پھر وہ شرکہ اس بات کو انہی کی طرف پھیک دیں گے کہ تم لوگ دلکل چھوٹے ہو اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افترہ کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی جن لوگوں نے قفر اختیار کیا اور رائے خدا میں رکاوٹ پر دکی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن ہم ہر گوہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی مزاہد موجود ہے اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت رہنت اور بشارت ہے بے سے اللہ عدل احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشائزتہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم لوگ اسی طرح نصیت حاصل کر لو اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے اس تحقام کے بعد ہرگز مت دو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگرہ بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے اور خبردار اس عورت کے مانن نہ ہو جاؤ جس لئے اپنے دھاگے کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس عمر کی وضاحت کر دے گا جس لئے تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور اگر پردار بگار چاہتا تو جبرن تم سب کو ایک قوم بنا دیتا لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور تم سے یقیناً ان عامال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناو کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائے اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا وضع چکھنا پڑے اور تمہارے لئے عذاب عظیم ہو جائے اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہیں تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوشتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہیں باقی رہنے والا ہے اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے عامال سے بہتر جزا عطا کریں گے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بسرتے کے صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکی رحیات عطا کریں گے اور انہیں ان عامال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں شیطان ہر کس ان لوگوں پر غربہ نہیں پاسکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر تبکل اور اعتماد ہے اس کا غربہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرس بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افترہ کرنے والے ہو حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے اور یہ عطاق گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف یہ نزد دیتے ہیں وہ اجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصی ہے بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہوں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دربناک عذاب بھی ہے یقیناً غلط انظام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی چھوٹے بھی ہوتے ہیں جو صرف دی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کو شادہ رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غزب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہر کس ہدایت نہیں دیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں اور یعنی یہی لوگ آخرت میں کھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتموں میں مبتلا ہونے کے بعد حجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور سبر سے بھی کام لیا ہے یقین ان تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے قیامت کا دل وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہوں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکا دیا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقین ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقزیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے لہٰذا اب تم اللہ کے دیئے ہوئے رشت حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی عدا کرتے رہو اس میں تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر زبا کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مصطر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تدامس کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اس طرح خدا پر چھوٹا بہتان باندے والے ہو جاؤ گے اور جو اللہ پر چھوٹا بہتان باندے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور ہم نے یہودوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ ہم نے ذکر لن کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سبحار بھی لیا ہے تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت دوہ بخشنے والا اور مہبان ہیں بلشک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے عطاعت گزار اور باطس سے کترہ کر چلنے والے تھے اور مشکین میں سے نہیں تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور شیدہ راستے کی ہدایت دی تھی اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کرے کہ وہ مشکین میں سے نہیں تھے ہفتے کے دن کی تازین صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھیک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکالیوں کی وجہ سے تنگلی کا بھی شکار نہ ہو بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں صدق اللہ العلیہ اللہ علیہ